اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلم درجات او کما قال تعالی صدق اللہ العظیم حضرات سامعین اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لئے دو انتظامات فرمائے ہیں ایک انتظام تو یہ ہے کہ اعلان فرما دیا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ میں نے آج دین کو مکمل کیا پورا کیا اور اپنی نعمت کو کامل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند فرمایا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کو کامل کیا پران مجید کی تکمیل ہو گئی ایک کام تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیا دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لئے اور دوسرا کام اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیا کہ ہر زمانے میں ایسی شخصیتیں علماء فضلاء اور دین پر قربان ہونے والے اس کو سمجھنے والے اس کے مطابق عمل کر کے دنیا کی رہنمائی کرنے والے ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا جو عملی طور پر لوگوں کو اسلام کا نمونہ پیش کرتے رہے چونکہ مولانا کی پیدائش کو جو ہے سو سال ہو رہے ہیں صدی تقاریب ان کے اہل خاندان اور خلفاء جانشین منا رہے ہیں تو اس موقع پر میں ان کو مبارک بات دوں گا کہ یہ بہت اچھی خدمت ہے ان کے خدمات سے ان کے علوم سے ان کے برکاس سے پوری امت کو واقف کرائیں اور ان کے علوم کو باہر لائیں عوام کو متعرف کرائیں اور ان کی پاک صاف زندگی انتہائی عمدہ زندگی تھی وہ ہمہ ہم سب کے لئے امت کے لئے لائق عمل کام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرونا بالمعروف وتنہونا عنی المنکر وتؤمینا باللہ کہ امر بالمعروف اور نہیں عنی המنکر کا کام کرنے کی وجہ سے تم بہترین امت ہو تو یہ جو امر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر کا سلسلہ ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد یہ امت کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو انجام دیں چنانچہ ایسی ہی شخصیات میں سے ایک شخصیت آج ہم جس کے بارے بات کر رہے ہیں جناب مولانا جلال الدین صاحب کامل حسامی علیہ الرحمہ علیہ الرحمہ یہ ایسی پاک باز اہل علم اور تذکیہ و تصوف والی شخصیت تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام کیا علم دین کو انہوں نے سیکھا جامع نظامیہ کے وہ طالب علم رہے اور جامع نظامیہ میں انہوں نے بڑے بڑے علماء سے علم سیکھا علم دین سیکھا اور جامع نظامیہ میں فاضل اور کامل کی دگری تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اپنے زمانے کے بہترین علماء میں سے وہ تھے اور ہمارے سینئر اساتذہ کے لیول کے وہ تھے ان کے ساتھ ہماری کافی جانے وابستگی رہی حضرت انتہائی باخلاق آدمی تھے اہل علم تھے اور تصنیف و تعلیف کا ان کو شوق تھا اور ساتھی ساتھ جو ہے شاعری بھی فرماتے تھے طبیب ماہر بھی تھے چنانچہ جامع نظامیہ کی مجلس انتظامی کے وہ رکن رہے اور کچھ عرصے کے لیے نائب محتمت بھی رہے جامع نظامیہ میں ان کے خدمات معروف ہے نظامیہ برادری ان پر فقر کرتی ہے کہ ان میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی اور ہم لوگوں نے ان کو ان یمن طلبائی قدیم جامع نظامیہ کا رکن بھی بنایا تھا انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے تھے اور بڑی رہنمائی کی بہت ذریف التباہ طبیعت تھی اہل علم تھے متشرع پابند شریعت نماز روزہ تلاوہ ذکر وغیرہ کے سخت پابند تھے اور اسی طرح ان کی زندگی جدوجہد کی زندگی رہی تو یہ آپ کی زندگی سے جو ہے بحث بہت سارے لوگوں نے روشنی پائی اور ادھر دوسری طرف مولانا حسام الدین صاحب فازل رحمت اللہ علیہ کے کیونکہ یہ صاحب زادے تھے اور سجادہ نشین کہیے یا آپ کو خلیفہ آپ کے خلیفہ تھے والد محترم سے انہوں نے بیعت حاصل کی اور پھر والد محترم سے بچپن سے علم حاصل کیا اور پھر خلافت بھی ان کو ملی حضرت فازل کی شخصیت تو حیدرباد کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیئے اور ان کا خانوادہ الحمدللہ حیدرباد میں اور دکن میں بڑا ممتاز اور انتہائی پاک باز اور صاف ستھرا خاندان علمی گھرانہ گزرا ہے فازل صاحب کے وازوں سے کون واقف نہیں ہے اپنے زمانی کے لوگ جو ہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعب دینیات میں اس پروفیسر بھی رہے اور پھر واز و تبلیغ کا سلسلہ ان کی زندگی پوری اس میں وقف تھی چنانچہ ان کے دونوں بیٹے انہوں نے بڑے اچھے خدمات انجام دیئے اور پورے شہر میں پورے دکن میں اور پورے علاقے جنوبی ہند میں وہ ممتاز اور معروف تھے وازگوئی میں اور دعوت و تبلیغ میں ارشاد میں عوام کی رہنمائی میں بڑے اچھے خدمات ان کے رہے اور مخلصین میں سے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی تعلیمات اور ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ ان کے پوتری وغیرہ یہ بھی بہت اچھے خدمات انجام دے رہے ہیں مبارک خاندان ہے اور ان کے خدمات لائق تعریف ہے لائق ستائش ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے علوم و فیوز سے ان کی اولاد کو نسل کو اور ہم سب کو استفادی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق ان کے درجات کو بلند فرمائے وصلہ اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین